بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم ان کا قرآن پاک سے پوری میرے سے تعلق ہے ہی مہتر مبارد صاحب آپ کو میری آواز آرہی ہے جی دار صاحب اللہ کے فضل سے آپ کی آواز بالکل صاف آرہی ہے جی آپ مبارد صاحب جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت مسئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کلام میں قرآن پاک سے محفت اور قرآن پاک سے کس طرح ہم نے آدائت دینی ہے وہ حضرت مسئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اس بات سے بھارا پڑا ہے آپ ناظرین کو کچھ مزید اس بارے میں بنانا سن کریں گے جی دار صاحب بہت شکریہ پہلے تو میں اپنے تمام ناظرین جو قائرین یہاں پہ موجود ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں اور ان کو میں نہایتی عدب سے اسلام پیش کرتا ہوں دار صاحب جیسا کہ آپ نے آج یہ موضوع رکھا ہے قرآن مجید کے مطلق تو ایک بہت اہم بات ہے جس میں جو قرآن مجید کے بارے میں یہ لوگ رکھتے ہیں ہمارے مخالفین جو جماعت کے اندر داخل نہیں ہے ابھی وہ ناسخ اور منسوخ کا جو ان کے اندر کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ بعض آیات جو ہیں وہ ناسخ ہیں اور منسوخ ہو چکی ہیں تو میں سیدھا حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے ایک دباس جو ہے وہ پیش کرتا ہوں مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کریم وہ یقینی اور قطع کلام ہے قطع کلام ہے جس میں انسان کا ایک نکتہ یا ایک شوشہ تک دخل نہیں ہے اور وہ اپنے الفاظ اور معنی کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ہی کلام ہے اور کسی فرقائی اسلام کو اس کے معنی سے چارہ نہیں اس کی ایک ایک آیت آلہ درجہ کا تواتر اپنے ساتھ رکھتی ہے ڈاٹ صاحب یہاں پہ مجھے ایک بات کہنی ضروری نہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ کے دوران یعنی وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دینی علیہ السلام تک میں یہ بڑے ہی وسوق سے اور بڑے ہی چیلنج سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ خدا تعالی نے حضرت مرزا صاحب کے مقابل پر کسی کو ایسی معرفت العراء حکمت عطا کی ہو ان کو وہ شان بیان کرنے کی طاقت عطا کی گئی ہو جو حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو عطا کی گئی قرآن کی شان اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بیان کرنے کی جو طاقت اور جو حقیقی مقام کی پہچاند دی ہے وہ الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں ہمیں چودہ سو سالہ تاریخ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے کہیں بھی نہیں ملتے اور یہ ایک ایسا نشان ہے جو تقوی اور شرافت رکھنے والوں کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ وہ شان جو کسی نے آج تک بیان نہیں کی وہ مقام جس کی پہچاند کسی نے آج تک نہیں دی وہ صرف اور صرف حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو عطا کی گئی یہ فائیان فرماتے ہیں کہ اس کی ایک ایک آیت عالی درجہ کا تواتر اپنے ساتھ رکھتی ہے یعنی تواتر کے ساتھ اپنے ساتھ رکھتی ہے کہ اس میں نہ تو کوئی تضاد کہیں نظر آتا ہے اور نہ ہی کہیں ایسا تکراؤ نظر آتا ہے جو کسی انسان کی طرف اس کلام کو منصوب کیا جا سکے اور یہ خدا کا ہی کلام ظاہر کرتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ خدا اللہ کا کلام ہے کیونکہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے فرماتے ہیں وہ وہی مطلوع ہے جس کے حرف حرف گنے ہوئے ہیں وہ باس اپنے اجاز کے بھی تبدیل اور تحریف سے محفوظ ہے تو یہ اس قدر کھول کے حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے یہ بیان کر دی ہے بات کو کہ ایک نا سمجھ اور جو کم فہم ہے اس کے لیے بھی یہ بہت ہی آسان ہے سمجھنا اور مبارکتہ بڑکی واسکتری ہے مبارکتہ بڑکی واسکتر ہے مبارک صاحب آپ کا مسئلہ کچھ لے گا تو ہم آپ کو دوبارہ عید کر لیں گے اوڑیو کا جو مسئلہ ہے شاید ہی لیکن اس سے پہلے فاکسار جریرلہ صاحب آپ کو یہ دوارش کرے کہ آپ کو یہ ستتبارے میں چیز سمائیں حضرت مفیع موضی علیہ السلام کا ایک کیا ہی چیارہ شیر ہے آپ پر ماتے ہیں جمال و حسن پران نور جانے ہر مسلمہ ہے کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے نظیر کی نہیں جنسی نظر میں فکر کر دیکھا بھلاں سو کرنا ہو یکتا کلام پاک رحمہ ہے جریرلہ صاحب اس کے ساتھ کی آپ کو میری وعد آرہی ہے جہاں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علی برکاتو جی دیکھ سے آپ کی وعد آرہی ہے میری وعد آپ کو آرہی ہے جی آرہی ہے بھائی بھائی جنیلہ صاحب آپ کی جار اس پارے میری کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم درستب چونکہ الحمدلللہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے کہ ہمارا یہ چوتھا پروگرام اللہ تعالیٰ کا فضل کرم سے تو ہم ہر پروگرام کے شروع میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مخالفین نے احمدیت اس بات کے اعتراض کرتا ہے کہ یہ علمتے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں مانتے یا ان کا مقام و مرتبہ کم بیان کرتے ہیں یا یہ قرآن پاک کو نہیں مانتے یا یہ ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کرتے ہیں یا ارکان ایمان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کرتے ہیں تو کیا ان کی اس بات میں صداقت ہے اگر تو ان کی اس بات میں صداقت ہے تو ان کو ایسا تحریر دکھانے چاہیے ہماری کتاب سے کہ ہماری کتاب میں کوئی اس طرح کی تحریر موجود ہے کہ جس میں یہ بات موجود ہو کہ ہم قرآن پاک کو نہیں مانتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں مانتے تو اسی سجنے کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءالترہ میں اب سب سے پہلے آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ جو مخالفین احمدی یہتہ ہیں ان کا قرآن پاک کے بارے میں کیا اعتقاد ہے یہ قرآن پاک کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں یہ کوکم نورانی صاحب ہیں ان کا میں چھوٹا سا ایک کلیپ سناتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا بغیر رسطات کے جب انسان پڑھتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے یہ ذرا آپ الفاظ سن دیجئے اسی رمضان 940 سجری میں جیو نیوز کی ایک ٹرانسوشن کے دوران زائے چیپا بھائی نے اپنی انڈروائیڈ ایپ کا تصویل انٹرڈکشن کروایا اسے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے دین کے کام کسی بھیرے عالم سے بھی لے سکتا ہے لیکن اسی پروگرام میں ایک پریلوی عالم دین کے ایک جملے نے بہت در انجیزہ کر دیا کہ قرآن حقیم کو استاد نے بلیٹ سمجھنا ہی نہ ممکن ہے ماشا رہ ماشا رہ ماشا رہ تو یہ تو آپ نے دیکھا کہ ایپ کتنی محنت سے بنائی گئی اور اسے کیا کیا فائدہ ہیں مجھے بتائیں کہ اس سے جہاں فائدہ ہے بغیر استاد کے نقصان بھی ہے حضرت علماء کرام یہ اسی کا خاصہ ہے تمام کے تمام علماء تمام مقابلے پکتے ہیں اس میں حضرت عقی عثمانی صاحب یا اس کے علاوہ علامہ صاحب ردوی صاحب امام کعبہ سبری تین ون ون ملاقاتے ہو چکی ہیں ان تک سے لے کے تمام علماء پر دکھا میرے خیال میں سمجھنے کے لیے وہ تو ہم جب علامہ صاحب سامین اکرام جی آپ نے سن لیا ہے کہ یہ کوکم نورانی صاحب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ بغیر استاد کے لیے انسان پڑے تو وہ نوزباللہ منزلی گمراہ ہو سکتا ہے یہ قرآن پاک کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی مو سے یہ اقرار کرتے ہیں اس مو سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ قادیینیوں پر یہ بات بیان کرتے ہیں انکی ویڈیو سوشل میڈیو پر میں آپ کو بکلی اس دھومن سب اپنی ویڈیو میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ اجماع کا بغیار ثابت نہیں ہے یعنی قرآن پاک اجماع کا بغیار کوئی ثبوت نہیں ملتا یعنی جب تک علماء نہ بتا جاتے جب تک اس وقت جو علماء تھے صحابہ کرام یعنی علی معجمہین تھے یا کوئی اور تھا جب تک وہ نہ بتا دیتے اس وقت قرآن پاک کا نظم اللہ کوئی ثبوت نہیں تھا اب یہ قرآن پاک کے بارے میں حقیدہ رکھنے کے بعد پھر یہ بات جان کرتے ہیں کہ قادیینی کوئی قرآن پاک پر حقیدہ نہیں ہے مجھے تو حیرانگی ان کی سوچ پر ہوتی ہے کہ اگر جب ان سے کوئی مخالفین عامدی اور کوئی اطرات پیش کرتے تو یہ کیوں نہیں تحریر پیش کرتے یا تو ان کو چاہیے تھا جماعت عامدی کی کوئی تحریر پیش کرتے جس میں یہ دکھاتے کہ ان کا جماعت عامدی کوئی قرآن پاک کوئی ایمان نہیں ہے جب قرآن پاک کے بارے میں انہوں نے تحضیقان الفاظ استعمال کیے تو پھر ان کی بات ماننے والی تھی اب میں اس ویڈیو کو سناؤں گا اب میں سب سے پہلے مردز صاحب کے چند اقتباس سناتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی عظمت و بڑائی کے بارے میں کیا بات بیان فرماتے ہیں اب جیسا کہ پہلے مبارک نے بڑی پیاری ماشاءاللہ بیان کی کہ قرآن پاک کے بارے میں جو ناسر کو منصوب جگرہ چل رہا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی فلا آیت جو ہے وہ ناسر کے فلا منصوب ہے قرآن پاک کی فلا آیت منصوب ہو چکی ہیں ان کا یہ اس زمانے میں ان میں کوئی منی اب جیسی سرہ مشہور محروف آیت دائی کرا فی الدین کے دیر میں کوئی جبر نہیں ہے تو اس آیت کو بھی یہ منصوب مانتے ہیں تمام مقاتب فکر کے لوگ وہ اس طرح منصوب مانتے ہیں کہ یہ ان کا عقید ہے کہ جب امام الدی علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے بقول ان کی عقیدے کے اور عیشہ علیہ السلام آئیں گے تو دنیا میں جنگ و قتال کریں گے وہ لوگوں کو زبردستی جنگ کریں گے اور پھر جو بندہ مسلمان نہیں ہوگا جو بندہ کلمہ نہیں پڑے گا اس کو زبردستی کلمہ پڑے گا کلمہ نہیں پڑے گا تو اس کی سرطان سے جدا کر دیا جائے گا یعنی اس وقت ناجزیہ لیا جائے گا کچھ بھی نہیں صرف کہا جائے گا کلمہ پڑو اگر وہ کلمہ نہیں پڑے گے تو ان کا سرطان سے جدا کر دیا گے یہ ان کے عقیدہ کون پاک کے بارے میں تو پھر یہ کون پاک خود ہی اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں اچھا میردز صاحب کی بارے میں کہریہ ہے حضور جیے بات بیانت فرماتے ہیں سو تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ یہ حضور قرآن پاک کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی تعلیم کے برخلاف ایک قدم بھی نہیں اٹھانا میں تمہیں ست ست کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے ساتھ سو حکم میں سے ایک دھوٹے سی حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے دیکھیں آپ سب کتنی پیاری حضور نے جو بات بیانت فرمائی کہ جہاں میں مخالفین امدید یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے حکمات کو مانتے نہیں بلکہ حکمات قرآن کو مانتے نہیں اب یہاں میں سب کیا بات بیان کریں جو بانی دیماعت امدید وہ جو لکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے حکمات میں سے ایک حکم کو بھی انسان کالتا ہے وہ نجات کے دروازہ اپنے ہاتھ سے بند کر لیتا ہے اگر دور میں حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولی اور باقی سب اس کے ذل سے تو تم قرآن کو تدبر سے پڑو اور اس سے بہت ہی پیار کرو ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا تمام قسم کی بھلائی قرآن میں یہی بات ساتھ ہے افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقتم رکھتے ہیں تمہاری تمام کام خلا اور نجات کا قرآن میں ہے کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی تمہارے ایمان کا مقصدف یا مقصدف قیامت کیون قرآن ہوگا مگر آج ہمارے معاشرے میں کیا آرہ ہے لوگوں کے مقصدف اور مصدف کا حسن مولوی مفتی یہ کہتے ہیں جی فلا بندہ مسلمان ہیں فلا بندہ قرآن صدریل نہیں نہیں اور حضور یہ بیان سرما رہے ہیں کہ تمہارے مقصدف قرآن کی اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے خدا نے تم پر احسان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب تمہیں انائیت کی میں تمہیں ست ست کہتا ہوں کہ وہ کتاب جو تم پر پڑی گئی اگر عیسائیوں پر پڑی جاتی تو وہ حلاق نہ ہوتے اگر بجائے تورات کے یعودیوں کو دی جاتی تو باز ترکن کا قیامت سمن کر نہ ہوتے پس اس نعمت کی قدر دی گئی یہ بڑی دولت ہے اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا اے گندے ملغا کی طرح تھی قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام حضائیت میں حید ہے یہ بانی جماعت حضرت میز غلام احمد صاحب قادیان علیہ صلی اللہ السلام کی تحریر سامیر اکرام آپ نے یہ تحریر دھن کر خود ہی فیصلہ کرنا ہے کیا ایسی تحریر لکھنے والا کیا ایسی تحریر پر عمل کروانے والا اور ایسی تعلیم دینے والا کیا اس بندہ کے ایسی ہو سکتا کہ قرآن پاک بندہ کے ایمان نہیں جب قرآن پاک کی عظمت و بڑائی بیان نہیں کرتا جب قرآن پاک اللہ بندہ نے را بنائی ہے جزا اللہ جزا اللہ ہمارے ساتھ محطر مبارک صاحب مبارک مجید ہے مبارک صاحب آپ کی بات میں اصل میں اپنی بات کو جاری دکھنا چاہوں گا آگے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے علماء اس بات کے قائل رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی آیات ایسی ہیں جن کا حکم بات دوسری آیات کے ذریعے کلیتا ہمیشہ 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 کے لیے منصوح کر دیا ان کا صرف صرف تلاوت ہی قرآن مجید میں باقی رہ گئی ہے کیونکہ یہ حقیدہ قرآن مجید کی شان عظمت کو سخت دھبا لگاتا ہے اس کی حقیقت اور خطانیت کو غیر مسلمانوں کی نگاہ میں مشتبہ کر دیتا ہے اور مخالفین اسلام کو حفاظت قرآن کریم کے اس دعویٰ پر جو سورہ نساء آیت نمبر تراسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا کے مقابل پر عقیدہ نخص کا سہارہ لیتے ہوئے اعتراض کا موقع ملتا ہے مثلا اس کی مثالیں بھی آگے بیان کی گئی ہیں مثلا کہتے ہیں کہ انیس سو پانچ میں پنجاب ریلیجس بک سوسائٹی لاہور کی طرف سے ایک کتاب مسمی با تعویل القرآن اور زبان میں شائع ہوئی جس کے مصنف نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا اس نے حفاظت قرآن پر اعتراض کے زمن میں مسئلہ ناسق و منصوخ کو بحث کیا تھا جس کا جواب تفصیلا جو ہے وہ دس ساتھ میں حضر مسیح محمد اللہ صلی اللہ کی زندگی میں ہی دیا گیا ہے اگر کسی نے جواب دیکھنا ہو تو یہ حالہ میں دے دیتا ہوں ریویو آف ریلیجنس انیس سو سات جلد نمبر چھے میں اس کا جواب ہے اسی پادری نے اس زمن میں اعتراضات جو کیے تھے اس کا جواب بھی حضر مسیح محمد اللہ صلی اللہ کی زندگی میں دیا گیا تھا اب مجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی نام بدل کر قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہوئے ایک شخص نے اعتراض کیا ہے 1995 میں کہ کیا نسخ کا عقیدہ بھی اس اسلامی عقیدہ کا تمسکر نہیں اڑاتا کہ قرآن کریم لوہ محفوظ کی دیانتداری اور اخلاص سے کی گئی ناقابل تحریف نقل بمطابق اصل ہے کیا خدا کے بعض اقوال پرانے اور فرسودہ ہیں کیا خدا کے بعض احکام بعض دوسرے احکام سے زیادہ اہم ہیں اس عقیدہ کے مطابق بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے میور کے مطابق لگ بگ دو سو آیات بعد میں نازل ہوئی ہونے والی آیات سے منسوخ ہوئی اب ہم عجیب مخمسہ میں ہیں کہ ایک طرف تو سارے قرآن کریم میں بطور کلام الہی تلاوت کی جاتی ہے جب کہ میں ایسے حصے میں جب کہ ایسے حصے بھی ہیں جو کہ حق نہیں بل فاز دیگر قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ مسلمہ طور پر باطل ہے یہ دیکھیں کس کس طرح انہوں نے اتراز کیے ہیں یہ حوالہ ہے اس زمن میں ایک بات تو یہ مدنظر رہنی چاہیے کہ نس کا عقیدہ اگر تسلیم کار بھی لیا جائے تو بھی قرآن کریم کی لفظی حفاظت کے بارہ میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ حقیقت بارحال تسلیم شدہ ہے کہ قرآن کریم جس صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی وساطت سے بنی نو کو عطاق ہوا بین ہی اسی طرح محفوظ ہے حضرت مسلم حضرت بھی اس سلسلہ میں کچھ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کے بدترین دشمنوں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے لے کر آج تک ساڑھے تیرہ سو سال کے مطلق یہ شبہ رکھتا ہو کہ اس عرصہ میں قرآن مجید میں کوئی تبدیلی ہوگی ہوگی ہوگئی کیونکہ حضرت عثمان کے زمانہ میں قرآن کریم کی سات کاپیاں کر کے سات ملکوں میں بھیج دی گئی تھی اور ہر ملک کے لوگ ان کاپیوں سے نکل کر کے اپنے لئے قرآن کریم کے نسخے تیار کرتے تھے اور لاکھوں آدمی قرآن کے وہ حفظ کرتے تھے بس جو لوگ قرآن قرآن کریم کے محفوظ ہونے کے مطلق کسی قسم کا شبہ پیدا کرتے ہیں وہ رسول اللہ کی وفات سے لے کر حضرت عثمان کے زمانہ تک کے مطلق اتراز کرتے ہیں دباچہ تفسیر القرآن صفحہ دو ست ست تر جی مبارک جزاک اللہ آپ نے چند حوالہ جات پیش کیے ہیں ہمارے پر دو اور توس بھی جو ہیں جی جی ضرور ضرور دو دو ست جانے سے پہلے میں ایک پار جو ہے وہ میں جبارہ ناظر ہوں پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم پہلے 45 منٹ کے چیز ہم جو حضرت مفیع موضی صلی اللہ سلام ہمارے فرقائے کرام کے جو سباتات ہیں ان کے ضرور جماعت کا جو اصل موقف ہے جب سے مقلق ہم بیان کریں جب پروگرام میں اور اگلے جو جن کا کوئی سوال ہوگا ہوگا تمہارے پاس ایک محمددائی صاحب وہ چلے گئے ہیں یہ ایک اور دوست بات صاحب صاحب جی آخر آپ آپ جی آپ جی ٹھیک ہے باٹ سب میرا ایک سوال ہے چھوٹا صاحب جریاللہ صاحب نے مرزا صاحب کی ایک تحریر پڑھ کے سنائی تھی کچھ تیر پہلے جس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص قرآن کریم کے ایک حکم سے بھی جو ہے وہ انحراف کرتا ہے مو مورتا ہے تو اس کے بارے میں باتیں لکھی تھیں تو مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کریم میں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم موجود نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں شہید کر دیے جائیں انہیں مرزا نہ کہو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کریم میں یا نہیں اگر یہ حکم موجود ہے تو کیا مرزا صاحب نے اس حکم کی خلاف برزی کرتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم مرزا نہیں لکھا ٹھیک ہے اور لکھا ہے تو یہ تو سریع قرآن کریم کی نافرمانی ہے اور یہ نافرمانی حکم کی کر کے مرزا صاحب چھوڑے ہیں یہ بتائیے جبکہ ان کا دعویٰ بھی یہ ہے کہ جو ان کو نبوت ملی ہے وہ کامل اطاعت کی بنا پر ملی ہے آپ کے نام کیا ہے میرے بھائی میرا نام میرا نام جو ان کا سوال ہم نے نوٹ کر دیا ہے آپ کو پتا ہی ایک سوال کیا جواب ہے مجھے بھی پتا ہی ایک سوال کیا جواب ہے مجھے بھی پتا ہی ایک سوال کیا جواب ہے لیکن یہ دمیان میں چلے گئے تھے اس سے پہلے کہ میں ان سے بات کروں خاکتار حضرت مسیح موضی علیہ السلام کا جو اقتبات ہے وہ دوستوں کے سامنے جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہے آپ کو جریلا بھائی آپ کو یہ میرا جو سکریم ہے یہ نظر آ رہی ہے اس میں دیکھیں پہلی پہ جو بات ہے جو خاکتار کر رہا تھا کہ حضرت مسیح موضی علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ اب صرف قرآن پاک کے بارے میں مثلا آپ اگر دیکھ لیں تو بے شمار یعنی کہ سنکڑوں طفات کے اوپر پھیلا ہوا ہے ہماری ایک کتاب ہے جس کا ہم نے کئی دفعہ پہلے بھی حوالہ دیا ہے وہ ہے حضرت مرزا غلام عمد قاضی علیہ السلام اپنی تحریروں کی روح سے اس کتاب میں یہ جو قرآن پاک کے بارے میں جو حضرت مسیح موضی علیہ السلام کی چیزہ چیزہ تحریرات جو اکٹھی گئی ہیں وہ صفحہ نمبر پانچ سو تیرہ سے شروع ہوتی ہیں اور تقریباً میرا خیال چھے سو چار یا پانچ صفحہ تک یہ جاتی ہیں یعنی تقریباً سو صفحات ہیں ان میں سے میں صرف ایک آدھا جو حوالہ ہے وہ پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ دیکھیں کیا ہی زبردر حضرت مسیح موضی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن جواہ رات کی تھیلی ہے اور لوگ اس سے بے خبر ہیں اور اس میں بلکل سو فیصد یہ حقیقت ہیں کہ آج کل جو ہیں وہ انفرچنیٹلی بدقسمتی کے ساتھ خاص طور پر ہمارے جو مسلمان معاشرے ہیں ان میں آپ حالت دیکھ لیں اے کاش اے کاش ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اس بات کی اوپر وجہ کرمائیں اور قرآنی احکامات جو ہیں ان کی اوپر عمل کرنا شروع کریں تو وہ جو ایک حیجان کسی کیفیقیت پر دا ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں وہ دور ہو بارن حضرت مسیح مضیرہ السلام کا جو حوالہ میں پڑھنا جاتا ہوں وہ قابل بریہ سے ہیں آپ فرماتے ہیں ہم اس بات کے جواہ ہیں اور تمام دنیا کے سامنے اس شہادت کو ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس حقیقت کو جو خدا تک پہنچاتی ہے قرآن سے پایا قرآن پاک اتنی اہم کتاب ہے کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا اللہ تعالیٰ تک پہنچنا کس لئے آپ سے روحانی طور پر پایا ہے پھر آپ فرماتے ہیں ہم نے اس خدا کی آواز دوں اور اس کے پرزور بازو کے نشان دیکھے جس نے قرآن کو پھیجا تو ہم یقین لائے کہ وہی ستیا خدا اور تمام جہانوں کا مالک ہے ہمارا دل اس یقین سے ایسا پر ہے جیسا کہ سمنزر کی دن پانی سے پھر ہم آتے ہیں تو ہم بصیرت کی راہ سے اس دین اور اس روشن کی طرف ہر ایک کو بولاتے ہیں ہم نے اس نور حقیقی کو پایا جس کے ساتھ سب ضرمانی پرزے اوہ جاتے ہیں اور غیر اللہ سے در حقیقت پرز خندہ ہو جاتا ہے یہ ایک راہ ہے جس سے انسان نفتامی جذبات اور ظلمات سے ایسا باہر آ جاتا ہے جیسا کہ سام اپنی کیسی ہے محمد ظاہر صاحب محمد ظاہر صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے جی بلکل جائیہ صاحب آ رہی ہے کیا حال ہو رہی ہے صاحب ٹھیک ہے آپ جی اللہ اللہ جی ڈاکٹر جائیہ صاحب بات ہو رہی ہے قرآن کریم کے اوپر تو اول تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر جائیہ صاحب کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب پر نازل ہونے والی الہامات کے اوپر آپ قرآن کی طرح یقین رکھتے ہیں یہ آپ کا سوال ہے میں نے آپ سے پوچھا اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے بتا دیئے کہ مرزا صاحب کے الہامات کے اوپر آپ قرآن کی طرح یقین رکھتے ہیں میرے بھائی اس طرح جواب سے بڑا سان ہے جس دعالے پار اگر حضرت مسیح محمد قادیانی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ملزا صاحب جو رہے ہیں وہ اسی خدا نے بھیجے ہیں اور اسی خدا نے وہ انحامات بھیجے ہیں تو ظاہر ہے کیونکہ خدا سچا ہے تو ہم اس کے جو کلام ہے اگر مگر کا شکار ہے کہ اگر خدا کی طرف سے ہیں اور اگر وہ سچے ہیں بارال اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے مجھے موقع دے دیجئے دیکھیں اگر کوئی مجھ سے حیسائی کوئی سوال کرے گا تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں اس کو کہوں گا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا یقینیں کامل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو مجھے اگر کی ضرورت نہیں ہے حکیم یہاں بات یہاں پہ ہو رہی ہے قرآن کریم کی تو آپ قرآن کریم کی بلدوبان مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بڑی شان بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ویسے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور قرآن کریم کے اوپر جو ہے وہ غیر مسلموں نے بھی بہت سارے قصیدے لکھے ہیں آپ خود بھی جانتے ہوں گے اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کی رکھتے ہیں سبر کر لیں مجھے بات کرنے کی مجھے بات کرنے کی میں بات سننے پہلی میں آپ کی بات کرنے کی آپ نے میری یہ بات سننی تھی کہ ہماری جو سنساری سننی رہتے ہیں وہ ہم حضرت مرزا تک کے کلام کے ذریعہ سے فلوپا کے کلام کے ذریعہ سے ہم اپنا فری jog 마련 دےنا چاہتے ہیں آپ نے یہ بات سننی تھی یا آپ کو نہیں ستائیس بات کٹ ساکھ سیعب اپنا مائک موہ پہ جڑا قریب کریں وہ زیادہ قریب کر لیں ڈاکٹر صاحب آپ میری بات سننیں گے آپ میری بات سننیں گے نہیں نہیں میں آپ کی بات سنن گا میں آپ پہلے بیری بات کر جواب کو دینا آپ نے میری بات سننی تھی یا نہیں سننی تھی میں ڈاکٹر صاحب جب شامل ہوا ہوں اس وقت جو ہے ہے وہ جو اس وقت کے بعد جو باتیں ہوئی ہیں اس وقت جریعاللہ صاحب اور مبارک صاحب بات کر رہے تھے میں نے تب گفتگو چل رہی تھا اس پروگرم یہ ہے مصرم کہ ہم جو 15 ملت میں نا پہلے یعنی 15 ملت میں ہم جماعت امدلہ مسلمہ کے جو ہمارے بانی ہیں ان کے ہمارے بلپار جو ہیں ہم ان کی تحرینیں جیس کرتے ہیں اور جو ہمارا محتف ہے آپ کی ویاس کافی شروع ہے مائی قریب کریں آپ کی اواز آ رہی ہے کیا نہیں آپ کو جی جی آپ بہتر ہوتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں تحریف تو اس سے پکے لیتا ہوں بات یہ ہے ضائف صاحب آپ جو ہی سوال کریں ہمارے پر ہی سوشی ہوگی لیکن دیکھیں سریکہ کارٹ بھی ہوں ہونے چاہیے کہ جو پروگرم کا فورمیٹ ہے اس میں جو لوگ کی شروع ہو رہے ہیں وہ فورمیٹ کو فالو کریں نا آپ جو ہے وہ ہمارے اس طرح سے ہیں کہ ہم نے آپ سے کر دینا محترم نہ آپ نے میرا کر دینا ہے تو ہم پیار مبت سے ہم سے یہاں پر بات کرتے ہیں میرے ٹھائی آپ نے اگر صرف سوال دینا ہے تو آپ شک سوال کر لیں پھر آپ انتظار کر لیں اگر جو پنتاریس میں شروع ہوں گے پھر ناظرہ جواب دے دیں گے ہاں اگر آپ نے بعد میں کال کرنی ہے تو آپ بعد میں جو ہے آپ کال کر لیں آپ بتائیں کہ آپ فرمتے ہیں جی محترم دیکھیں یائیہ صاحب میں نے آپ سے مختصرن سی ایک بات پوچھی تھی اگرمت حتی اگر آپ مری آواز آ رہی ہے آپ کو جی دی آپ کے حتی اگر م suka مرہی آ رہی ہے جے جی میں نے آپ سے مفتزم کے بات پوچھی تھی اس کا آپ نے مجھے جواب دے دیا میں نے مرزا صاحب کے rek کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا اس کا آپ نے مجھے جواب دے دیا محترم یہ بات بہت یہاں پہ ہو رہی ہے قرآن کریم کے کہ مرزا صاحب نے جو ہے وہ بڑے قصدر لکھیں قرآن کریم کی شان میں میں اس کے اوپر آپ کو ایک تھوڑی سی بات کیا آپ کو اس کے اوپر غلصہ ہی کر گئے ہیں میں نے اپنی بات اپنی بات اپنی اوگلے ایک میرے میں ختم کرتے ہیں آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی مجھے آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے بہت سلو آ رہی ہے جی ازائی صاحب آپ اپنا جو ہے سوال وہ مکمل کریں فوری طور پر اب ٹائم دانز آیا کریں جو بھی آپ کا مدہ ہے آپ بیان کریں اس کو سوال آپ معین سوال جو ہے وہ بیان کر دیں تشریحات کو آپ رہنے دیں پھر آپ صاحب اس کا بعد میں جواب دے دیں گے پروگرام کے بعد جو پہنٹا علیسمنٹ کے بعد آپ کا میری یہ بات آ رہی ہے مجھے صرف اتنا بتا دیجئے میری یہ بات آ رہی ہے اچھا جی اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یعیہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھے اس کی تشریحات کرتے ہوئے قرآن کریم کی وہ آیات اپنی طرف منصوب کر دیں کہ ان آیات میں جو ہے وہ ٹوٹلی میرا ذکر ہے جیسے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے سورہ الفتح کی اپنا سورہ فاتح کی تشریح کرتے ہوئے اس کی تفسیر کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ٹوٹل آیات کو اپنی طرف منصوب کیا ہے سورہ فاتح کی تمام آیات کو مرزا صاحب نے اپنی طرف منصوب کیا اور جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جن کو مجدد اور مفسر تسریم کیا ان میں سے کسی نے بھی یہ تفسیر نہیں کی تو مرزا صاحب کی تفسیر جو ہے یہ نصر قرآنی کے بھی خلاف ہے مرزا صاحب نے من گھڑت تفسیر کر رکھی ہے اس کی تو مرزا صاحب قرآن کریم کی شان میں جتنے مرضی کسیدے پڑتے رہے جب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب من گھڑت تفسیر کر کے اس میں اپنے آپ کو گسیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مرزا صاحب جو ہے وہ قرآن کریم کو زائے صاحب اپنا تجزیہ نہ پیش کریں سوال پیش کریں پلیس آپ اپنا تجزیہ نہ پیش کریں کوشش کر رہے ہیں مرزا صاحب نہیں ثابت ہوتے آپ اپنا سوال رکھیں آپ تجزیہ نہ پیش کریں میں نے ان کو ان کی پرانی عادت ہے محمد زائے صاحب جو ہے سوال پہنچ گئے سوال آپ کو وہ سوال ہے کولمبا کر کے سوال ان کا یہ ہے کہ جناب اجر کوئی شخص اپنے بارے میں کہیں کہ یہ میرے بارے میں ہے تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے کیونکہ ان کے نزید مرزا صاحب نے ایسا کیا ہے اور پہلے کسی نے اس طرح کی بات نہیں کی ایک تو باقی ہمارے دو ساکھ کو جواب دیں گے محمد زائے صاحب ایک تو میری آپ سے درخواست ہے کہ کم ات کم سوال کرنے سے پہلے کس لوگنی نیٹریٹشن پر لیا جائے یہ جو آپ کا سوال ہے یہ میں آپ کیا کہا ہوں یہ آپ کے کم علمی کا جو ہے بہرحال ہم جناب ابھی 33 منٹ ہمارے چونکہ چار منٹ اس میں رکھتے ہیں تو ہم مزید کوئی دوست کوئی حوالہ پڑھتا جائے جی ڈاک سب میں نے پہلے چونکہ ذکر کیا تھا میں انسل آباد میں محمد زائے صاحب کی سوال کی طرف آوں گا تو اور چونکہ میں حضرت مسلم کی بات کے ذکر کر رہا تھا اور اس سے پہلے میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ علیہاس گھنوں صاحب قرآن پاک کے بارے میں کیا بات بیان کرتے ہیں یعنی ان کا قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کلپ سناؤں گا تو ذرا یہ ہمیں کلپ سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وضو کا عجل زیادہ ہے سواب زیادہ ہے وضو کی عظمت زیادہ ہے ہرکس یہ معنی نہیں ہے آپ اگر وضو کسی نپاک جگہ پر بیٹھ کے کریں جہاں آپ کے اوپر چھیلتے نہ پڑے تو وضو ہو جائے گا نماز پڑے تو نماز نہیں ہوگی آپ نے نپاک دھوتی پہنی ہوئی ہے اور وضو کیا اور بات پاک دھوتی پہن کے نماز پڑی تو نپاک دھوتی پہن کے کریں تو وضو ہو جائے گا اور نپاک دھوتی پہن کے نماز پڑے گے تو نماز نہیں ہوگی اب دیکھو عجل اور عظمت میں وضو کم ہے ہے نماز زیادہ ہے لیکن وضو مقوف علیہ ہے نماز مقوف ہے مقوف علیہ کا معنی وضو ہوگا تو نماز ہوگی وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی عجر میں قرآن زیادہ ہے اجمع کم ہے عصمت میں قرآن زیادہ ہے اجمع کم ہے لیکن اجمع مقوف علیہ ہے اور قرآن مقوف ہے اجمع کو مانیں گے تو قرآن ثابت ہوگا اجمع کا انکار کریں گے تو قرآن کی ثبوت یہاں کے پاس کوئی دنی نہیں ہے اب دیکھو اس کے اعتبار قصد اغفراللہ ربی اللہ علیہ وسلم بن وزدو بولے قرآن پاک کے بارے میں علیہ وسلم سب کیا بات بیان کر رہے ہیں کہ نوز بللہ منزلک جب تک آپ اجماع کو نہیں مانیں گے اس وقت تک قرآن پاک کوئی ثبوت نہیں ملتا اچھا میں یہاں میں سامین کو جی بھی بتاتے ہیں جنہوں کہ اجماع کی تعریف کیا ہے اجماع کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ اتفاق جمیل علماء مجتہدین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کا اس با کسی بھی دینی عمر پر کسی بھی دینی حکم پر کسی چیز کا اتفاق ہو جانا ہو اس کو اجماع کرتے ہیں تو گوئین کے حساب تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جندہ تھے وہ وفات پا گئے ان کی وفات پانے کے بعد جب تک صحابہ کرام نے یا بعد مطابع تابعین نے یا اس کے بعد پھر آئین اکرام نے جب تو کہ اجماع کر کے اس بات کا ثبوت نہیں دیا یہ اس بات کی اقرام نہیں کہ کہ قرآن پاک قرآن کی طرح سے کتاب ہے اس وقت ناؤزباللہ مندلق قرآن پاک کا تو ثبوت نہیں تھا یہ عقید ہے ان دیو بنیوں کا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے بارے میں یہ عقید رکھتے ہیں آپ مجھے سمجھ نہیں آتے کہ جب ہم ان کی کتابوں سے یا ان کی تحریروں سے ان کی تقریروں سے سناتے ہیں کہ آپ کی اپنے علماء قرآن پاک کے بارے میں یہ بات بیان کرتے ہیں تو پھر آپ بھی نہ ثبوت کی ہماروں پر کیسے اعزام لگا دیتے ہیں اب میں آگے مزید چلتا ہوں مردل صاحب کی تحریر کے دور کی حضور کی آباد بیان فرماتے ہیں مردل صاحب لکھتے ہیں کہ سب سے سیدھی راہ اور بڑا ذریعہ جو انوار یقین اور تواتر سے بھرا ہوا ہے جیسے کہ جس کی آئیت آئیت اور لفظ لفظ ہزار ہاں تواتر اپنے ساتھ رکھتی ہیں اور جس میں بہت سا آبی حیات ہمارے زندگی کے لیے بھرا ہو گئے اور بہت سے نادر بیشکیمت جو ہے اپنے اندر مقفی رکھتا ہے جو ہر روز ظاہر ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ حضور بھی بات مان کریں کہ جو حرات ہیں وہ ہر روز ظاہر ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اس پکت کے دور پر بلکہ یہ ایسا ہے کہ ہر روز ظاہر ہوتے ہیں یہی ایک امدہ مہک ہے جس کے ذریعے سے ہم راستی اور ماں راستی میں فرق کر سکتے ہیں یہی ایک روشن طراغ ہے جو این تھچائی کی راہیں دکھاتا ہے بلا شباب جن لوگوں کو رہے راستے مناسبت اور ایک قسم کا رشتہ ہے ان کا دل قرآن شریف کی طرف پھینچہ چلا جاتا ہے اور خدا کریم نے ان کے دل ہی اس طرح کے بنا رکھے ہیں کہ وہ عاشق کی طرح اپنے اس محبوب کی طرف سکتے ہیں اور بغیر اس کے کسی طرح نہیں پکڑتے اور اس سے ایک صاف اور سکری بات سن کر پھر کسی دوسری کی نہیں سنتے یعنی کہ جو بندہ قرآن کریم تو سنوارا ہوتا ہے وہ کسی مولوی کی کسی مفتی کی کسی اور بندی کی بات پر سنتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ ان پاک کے ساب سے فابیہ جی حدیث انباد اللہ ہی وعی آتی کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کا قرآن ہی سب سے آگے میں کسی اور بات پر ایمان ہوں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرام کی خلاف ہوگی حضور جے آگے بیان فرماتے ہیں اس کی ہر جگت صداقت کی خوشی سے اور دوڑ کر قبول کر لیتے ہیں اور آخر وہی ہے جو موجبِ اشراق اور روشن ضمیری کا ہو جاتا ہے اور عجیب تر عجیب انکشافات کا ذریعہ چھارتا ہے اور ہر جگت کو حسبِ اشراق میراج تک پر پہنچ جاتا ہے اب وہ ان پاک پڑھنے کا ایک یہ بھی ہے ہے کہ قرآن ساتھ جب انسان پڑھتا تو اس پر محراج ہوتی ہے یعنی وہ ترکچن کے طرف جاتا ہے راستبازوں کو قرآن کریم کے انوار کے نیچے چلنے کی ہمیشہ حاجت نہیں ہے اور جب کسی حالتِ جدیدہ زمانے نے اسلام کا کسی دوسرے مذہب میں خطرہ کیا ہے تو وہ تیز اور کارگر ہتھیار جو فیلپور کام آیا ہے قرآن کریم ہی ہے ایسا ہی جب کہیں ہی فلسفی کی حالات مخالفانہ کو شایع ہوتے رہے تو اس قبیر قودہ کی بیخ کنی آخر قرآن کریم ہی نے کی اور ایسا اس کو حقیر اور دلیل کر کے دکھایا کہ ناظرین کی آگے آئینہ رکھ دیا کہ سچا فلسفہ یہ ہے نہ وہ ازالہ اوخام رسولین سیزائنڈ بیلتین صفحہ نمبر تین سو اکیاس میں تین سو بیاسی بہت بہت شکریہ میں دوستوں سے واضح کہا ہوں میں صورت اپنا بائیس کا جو ہے وہ کی کرنے کے ذکر میں تھا اب آبا کو آواز آ رہی ہے جی جی اب آواز آپ کی صاحب آریڈاڑ سا جزاک اللہ اس لیے مجھے صورت کا کیمرہ سے ذرا ہٹنا پڑا بہرحال جزاک اللہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہت اچھی طرح سے اس واضح کیا ہے اور اب چونکہ ہمارے تقریباً میں ایک شیر حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے کے بعد وہ جو دو سوالات ابھی تک آئے ہیں ان کو پھر پہلے ہم جو ہے ہم ان سے جواب دیں گے انشاءاللہ کے جو اور بھی بات درازات موضوع حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک بارے میں فرماتے ہیں یا الہی تیرا خورپا ہے کہ ایک عالم ہے جو ضروری تھا وہ سب اس میں محیہ لیتا ہے کیا ہی زبردہ شیر ہے کہ انسانی زندگی کے لیے جو جو بھی انسان کو ضرور سے چاہیے وہ سب حضرت مسیح محمد صلی اللہ حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک بارے میں محیجہ جی آپ کو دوستوں آپ نے سوال چل رہی گیا پہلے جو ہیں ہمارے بیادر اللہ عزیز صاحب آئی سے ان کا سوال میں ریپیٹ کر دوں کہ آپ کو یاد ہے چلیں کوئی بھی دوستوں دے دیں اس کا جواب اس لئے بھی دینا ہے جی ڈارٹ صاحب میں چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں پھر کیونکہ میرے دوست جریولہ بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں جواب دیتا ہوں بات ان سے ان کو صرف چھوٹی سی بات اگر سمجھ آجے اصل میں صرف اعتراض برائے اعتراض کرنے کے جو عادت ہوتی ہے وہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے اور وہ سوچ سے بلکل دور کر دیتی ہے کہ ہم سوال کارکیا رہے ہیں کیا یہ سوال بنتا بھی ہے آخر کی نہیں بنتا یعنی عقل ہی ماؤف ہو جاتی ہے کہ خدا تعالی کلام کر رہا ہے اور اس کلام میں تضاد پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ایک کلام جو ہے اس پر آپ اعتبار کرتے ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں امار رکھتے ہیں اور اسی طرح کہ دوسرے کلام جو وہی خدا کر رہے ہیں اسی کے مو سے اسی کے حکم سے وہ کلام نازل ہو رہا ہے کسی اور کے اوپر تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ کسی اور کے اوپر نازل ہو رہا ہے وہ بھائی کسی اور کے اوپر نازل ہو رہا ہے کلام کس کے ہے اسی خدا کا جس نے قرآن نازل کیا ہے تو پھر کیوں لازم نہیں ہے اس کلام پر امان لانا جو خدا کی طرف سے اگر ایک بندے پر آیا تو وہ دوسرے پر آجے ایسی مطلب بے اقل بات ہے اس کو اگر تھوڑا سا ہم ٹھہر کر غور کر کے دیکھیں تو خود بخود بندہ اس کا جواب جو ہے وہ حاصل کر پاتا ہے کہ ہم اگر تھوڑا سا غور کر لیں تو اس کا کوئی ایسی اعتراض والی اس میں بات ہی نہیں ہے بلکہ بیوکوفہ بیوکوفہ نہ بات ہے جزاک اللہ جی جری بھائی آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں جی جزاک اللہ عبداللہ لطیف صاحب نے یہ سوال کی ہے کہ قرآن پاک ملت اللہ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رہا میں شہید ہوئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں تو وہ جہاں پہ یہ بات بیان کرنے کے بعد ہے انہوں نے درد چھلانگ لگا یہ حضور کی کلام کے طرف اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ چونکہ مردل صاحب نے ایک جگہ یہ بات بیان کی ہے کہ جو قرآن پاک کے ساتھ سو حقام خداوندی سے ایک حکم کو بھی ٹالتا ہے تو وہ اپنے لیے نجات کا دروازہ بند کرتا ہے تو اس لئے مردل صاحب نے حضرت علی کے ذکر کرتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ چونکہ وہ حضرت علی جو ہیں وہ شہید ہے اور شہید میں سے زندہ ہوتا ہے تو مردل صاحب نے ان کو مردہ کہے کہ قرآن پاک کی ناؤزباللہ نافرمانی کر دی ہے اب ان کو یہ نہیں پتا کہ حضور نے وہاں جہاں حضرت علی علیہ السلام کا یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ مردہ ہیں وہاں کس چیز کا ذکر کی ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ حضور وہاں پہ شیعوں کو مخاطب کرتے ہیں تو یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ تم ایک پرانے جھگڑوں کا لے کے آپس میں لڑتے ہو حضرت علی کا مقام اتنا بلند کر دیتے ہو حضرت علی کو خدادلہ تک پہنچا دیتے ہو ان کی طرف اتنی کرامت اور اتنی باتیں منصوب کر دیتے ہو اور خدادلہ کا تم پر احسان ہے خدادلہ کا تم پر فضل ہے کہ اس نے تمہارے اندر ایک مسیح موت کو بھیجا ہے اس نے اس تمام نظاتوں کو دور کرنے کے لیے که ختم کرنے کے لیے تمام مسیح کو ختم کرنے کے لیے ایک مسیح موت کو جو زندہ اس وقت موجود ہے تم اس کو چھوڑ کے ایک مردہ یعنی کہ جو اسو وہاں کھ 춤 جائے ج�ование ماری جائیں مارا کون جاتا ہے جس기 جان نکل گئی ہے روح کا جسم سے نکلنا ہی انسان کو موت تک لے کر جاتا ہے اور موت کے مطلع کی حضور نے یہ بات بیان کی ہے کہ تم اس مردہ کو جنہی جو وفات پا چکے ہیں ایسا نہیں کہا کہ ان کے نوزباللہ شہادت ہی نہیں ہوئی مردہ اس علیہ سے نہیں کہا کہ نوزباللہ وہ اپنے وہ عزائم دے جو ان کے جو ان کے مقاسے تھے ان میں مردہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے مردہ صاحب نے وہاں پر صرف ایک زمانی لحظ سے بات کیا ہے کہ تم ایک مردہ علی کو چھوڑ کے ایک مردہ علی کو آگے لے کے آتو اور ایک زندہ مسیح موجود ہے تمہارے انتر موجود ہے تمہارے ہوں جس سے حضور نے بیان بیان کی تھی کہ ابن مریم کو چھوڑو اس سے بہتر غولان ہے محترم جناب جدی صاحب جناب جلیلہ صاحب آپ اپنا بات پر مکمل کر لیں اب مردہ صاحب نے ایک اور جگہ یہ بات بیان کی ہے کہ ابن مریم اب نے بیان کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑو حضور نے اس جگہ بھی یہ بات بیان دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سرس ہی چھوڑ دو وسط نے یہاں پر بھی بات بیان کر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی وقت میں اپنی عمر ایک سو بیس سال یا حدیث کے مطابق ایک سب پچی سال عمر گزار کے وفات پا چکے ہیں تم ان کو چھوڑو اور تمہاری اندر جو موجود ہے تم اس کو پکڑو تم ایک مردہ چیز کو پکڑ دیو زندہ چیز کو چھوڑ دیتے ہو اور حضور نے وہاں پر یہی بات بیان کی ہے کہ تم مردہ علیہ السلام کو پکڑ دیو یعنی یہ وفات پا چکے ہیں اس سے قطعہ ان کے اشادت کی نفی نہیں کی یا یہ پھر عبادلالرطیم صاحب یہ دکھا دیا حضور کی کسی کتاب سے کہ حضرت مردہ غلام صاحب قادرین علیہ السلام بانی دیماتیام جنہیں حضرت علیہ کی اشادت کا قبول نہیں کیا حضرت علیہ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ شہید ہی نہیں ہوئے یا ان کی میں اشادت کو نہیں مانتا اب حضور نے وہاں پر زمانے لیا سے یہ بات کی ہے کہ تم ایک پرانی چیز کو پکڑ دیو نئی چیز جو تمہیں موجود ہے تم اس جی جریلا بھائی اس وہ اس عقیدے کی بات ہو رہی ہے جو من گھڑت عقیدہ جو انہوں نے اپنا رکھا ہے اس عقیدے کو چھوڑنے کی اصل میں بات ہو رہی ہے جو آہ یہاں پہ آہ دیان کی گئی ہے جزاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ایک اور میں یا تو بزاد کرتوں ایک اور انہوں نے ہم نے ان سے یہ تحریر مانگی تھی یہ عبادلاللہ سب سے یہ تحریر مانگی تھی کہ ہمیں یہ کوئی تحریر دیکھا ہے کہ کہ جہاں پہ حضور نے کہا کہ میں قرآن پاک کو نہیں مانتا یا قرآن پاک سے روح گردانی کرتا ہوں یا قرآن پاک کی عظمتوں بڑائی نہیں بیان کرتا جو انہوں نے شک نکال کی اعتراض کی ہے اس طرح اعتراض سے پھر میں کر سکتا ہوں ان پہ یہ اس کا قیامت تک جواب نہیں دیسکتا ہے وہ کس طرح اب جو انہوں نے راہ نکالی ہے اس طرح سے پھر میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ اب یہ جو حاضر ناظر کا زندہ مردک جو ان مولویوں میں پائے جاتا ہے یعنی بریلوی یہ کہتے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جندہ ہر جگہ موجود ہے دیوبندی اور وہابی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہے اب دیوبندی یا یہ اہل حدیث ہے یہ آپ کا پتہ ہوگا کہ اب ان کا جو عقید ہے اب اس لحاظ سے جو قرآن پاک کو انکار کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بقول وہ جہانمی ہیں کیونکہ دونوں میں سے ایک بندہ تو غلط ہے اب ایک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہارجہ کا حضر ناظر ہے ایک بندہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہارجہ کا حضر ناظر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے زمانہ گزار کے افہار پاچکے ہیں اب اسی قرآن سے ایک بندہ یہ دلیل دے رہا ہے دوسرا بندہ وہ دلیل دے رہا ہے پھر اس لیسے یہ تو موجود چیند ہو جائے گا کہ قرآن قرآن پاک کی تشریح کس نے کی ہے جبکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ جماعتی ہم نے کس قرآن کو مانتی ہے جماعتی ہم نے کہ نزدیک قرآن پاک عظمت تو بڑھائی گارہ ہے بھی یا نہیں لیکن جو انہوں نے پھر بھی سوال کیا تھا اس سوال کے مضابق ان کو میں تواب دیتا ہوں کہ وہ ایک زمانی لیہ سے بات کر رہے تھے ایک عقیدہ کو حضور چھوڑنے کی بات کر رہتے ہیں باقائدہ ایسا نہیں ہے کیونکہ شاہد کو حضور بات کر رہی ہوگی کہ حضرت مزدر صاحب نے وہاں پر ایک لحاظ سے جس میں آپ سے ان دونوں ہمارے دوسرے میں باقائے ہیں وہاں پر رضیت کیا ہے آپ نے کہیں بھی حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نہیں لکھا کہ وہ شہید نہیں ہوئے اور ہم تب مسلمان جو تو مانتے ہیں کہ جو شہداء ہیں وہ ظاہر ہے وہ ایک لحاظ سے اگر ان کی وفاعت ہوتی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہی کیونکہ ان کو مردہ مت ہو اگر وہ مردہ نہ ہوتے یعنی مردہ ہونے کے باوجود ان کو مردہ نہ کہو یہ کہنے کا مراد ہے اور ایک لحاظ سے ان کو عزت دینے کے لیے اور جہاں تک یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ اگر تھی آپ نے نہیں دیا لیکن مجھے جہاں تک یاد ہے یہاں پر نسیریہ جو شیعہ ہیں ان کے جواب میں حضرت مزدہ صاحب کی ایک تحریر ہے نسیریہ وہ شیعہ ہیں جو نوزباللہ مہات اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو عزویت کا مطام جاتے ہیں میں آپ کا مائک کھونے رہا ہوں ہر سانے کیوں ہر سانے کیوں ہر سانے کیوں میرا خیال ہے انہوں نے خود ہی اپنا مائک بلوک سی جا ہوا ہے ہم چلتے ہیں محمد زائر صاحب کا ایک سوال ہے میں ان کو تلحال سے رمون محمد زائر صاحب کا ایک سوال صاحب جلیزہ صاحب اس کا کچھ تو جواب و دیدیا ہے ہمارے جو مبارک صاحب ہیں ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ جی جی آپ کو یاد ہے میں جواب ہوں جی جی میں مجھے سوال یاد ہے میں سوال کو انشاءالتر ترتیب سے لے کے آگے چلتا ہوں سب سے پہلے انہوں نے یہ سوال کیا تھا میری آواز رکھ سب آ رہی ہے آپ کو بلکل آ رہی ہے اچھا سب سے پہلے محمد زائر صاحب نے یہ سوال کیا تھا جو بلکل صحیح خواب کیا تھا کہ کیا مرزا صاحب کی کلام کو اللہ پر ہی مانتے یا نہیں مانتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرزا صاحب خود اپنے کلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ کوئن پاک کی پر کامل لکھین ہے اس پر وہی کرتا ہے مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی حضور نے یہ بات بیان سمجھے یہ ان کا سب سے پہلے سوال تا اس اچھا دوسرا سمال گناہ پھر آکے ہیں کہ مرزا صاحب نے صورت فاتح کی تفسیر یہ حضور کی کتاب اجاز المسیح ہے جو حضور نے پیر میر علیشاء گولڑے کے جواب میں لکھی ہے جس کا جواب چیستیائی کی شکل میں کہتے ہیں کہ دے دیا تھا جبکہ وہ کتاب بھی کسی چوری کی تھی جو حضور چونکہ وہ تفسیر جو ہے صورت فاتح کی اس اس میں سے تقریباً ساری آیات اپنا متعلق بیان کر کے کہا جی دیکھیں یہ میری تفسیر ہے تو کیا کسی اور محدث نے یہ مفسر نے یا مجدد نے وہ جو تشریف تفسیر ہے کسی نے اپنا متعلق استعمال کی بھی ہے جو نہیں کی ان کا سوال تھا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے کہ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں سچی اور سیدھی بات کیا کرو تو ان کو تجاہیت ہے کہ سیدھی بات کر تو گمہا کے بات نہیں کرتے کہ دیکھیں جی وہ اس طرح تھا تو اب چلتے ہیں سوال کی طرف کہ کیا کسی مجدد نے یا کیا کسی مفسر نے یا کیا کسی محدث نے اس کو اپنا متعلق استعمال کیا تو دعویٰ ہی مرتض صاحب نے کی کہ میں خدا کی طرف سے محمد بن ہوں تو کیا کوئی اور اپنا متعلق یہ کہتا ہے کہ میں محمد بن ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجید مخاطب کر کے بیان فرمایا یہ تھا سب سے پہلا جواب دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت مردہ غلام امزاق قدیانی علیہ السلام نے جو یہ تفصیل صورت فاتح کے لئے کی اس میں تقریباً سات عبواب ہیں تقریباً سات عبواب میں حضور نے پاس بنایا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محدثانیت بیان کرتے ہیں ربانیت کی حضور نے تشریح بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے متعلق رب العالمین استعمال کی اس سے کیا مراد ہے اب اس رب العالمین کی بڑی تفصیل جنہیں حضور نے مراد کی ہے جو اہم حضور کی کتاب واضح حقیقت میں جنلتی ہے اس کے علاوہ حضور نے ایک اور کتاب حضور نے اس کے بعد رحمانیت ہے اور رحیمیت کی نشال دیتے ہوئے حضور نے بڑے تفصیل سے اس کی تشریح بیان فرمائی ہے کہ اس رحمانیت اور اس رحیمیت سے کیا مراد ہے حضور اس کی تشریح بیان کرتا ہے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ رحمانیت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بین مانگے مل جاتی ہے جنہیں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو زمین و آسمان سانس ہوا آگ پانی مٹی مل جاتی ہے اور رحیمیت وہ صفح ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے قرب کرنے کے بعد یہ چیز ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے بعد یہ چیز ملتی ہے یہ حضور نے رحیمی کی صرف بیان کرتے ہیں حضور نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جو ہم تفسیر لکھیں گے وہ پہلے تفسیر کہیں موجود نہ ہو اور وہ تفسیر ایسی تفسیر ہو تو یہ قرآن پاک سے موارث رکھو اور ایسی تفسیر بھی نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہو اور مرزا صاحب نے دعویٰ تھا کہ میں خدا کی طرف سے معمور اور من اللہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صدیقہ مجدد بنایا ہے اور جو کہ مجدد اور معمور من اللہ ہونے کا تصدیق ان کی اپنے جو شیخ اور حدیث ہیں مولوی ابو سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا رہے ہیں انہوں نے بھی برہینی احمدیو کے جو ریویو لکھا تھا اس میں بھی جو بات بیان کی تھی اپنی علامات تحدی کے ساتھ پیشتی ہیں ایسا ایسا شخص ہے جس سے اپنے مالی علمی اور ہر لیاس نے اپنے آپ کو پیش کی ایسا بندہ سال میں اس کے نظیر ہی نہیں ملتی اگر تم ملتی ہے تو اس کو پیش کرو تو مجدد ہونا تو شیخ الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا تھا تو جب ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ مجدد ہوں اور میں معمور من اللہ ہوں اور میں مخدیس ہوں اور خدا نے مجھے اس زمانے میں محبوس فرمایا ہے اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ میرے پر نازل کر رہا ہے وہ خدا کی طرف سے یہ ہے اور جب میں کوئی تحریر لکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے لکھواتا ہے اس شخص کے بارے میں پھر بندہ یہ اکیرم نے یہ منکھڑک کی تھی ان کے پاس کیا دیل ہے اب اصل موضوع ادھر سے سوئنگ ہو کے جائے گا کہ کیا مرزا صاحب معمور من اللہ تھے یا نہیں تھے کیا مرزا صاحب کو خدا نے گئی کی ہے یا نہیں کی کیا مرزا صاحب اس زمانے کے مجدد تھے یا نہیں تھے تو جو کہ حضور نے یہ اپنے بارے میں تشریعات اور فوضیات میں ان کی ہیں کہ اس صورت میں میرا ذکر ہے وہ حضور نے آگے وہ غیر مغضوری علیہ والاقضال ان کے تحت جمرے میں آگے یہ بات بیان پر ہوئی تھی کہ اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا جانئے کہ لوگ غمرہ ہو جائیں گے جب پھٹا جائیں گے ایک منٹ ایک منٹ ذرا اچھا ایک تو جریع اللہ صاحب برائے میربانی مختصر جواب دیا کریں آپ ایک ٹاپک پر جواب دینے جاتے ہیں تو آٹھ ٹاپک کھول کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کوئی طریق کے گفتگو نہیں ہوتا آپ نے سوال آپ کو کچھ کیا گیا تھا آپ نے اس کے اوپر لے گیا ایک منٹ ڈاکٹر صاحب مائک میوٹ نہ کریں نا آپ آپ نے سوال دیت گھنٹے کا ٹائم دیا ہوئے تو پھر مجھے مجھے بات تو محمد ظاہر صاحب بات یہ ہے یہ جو آپ مستی منجی بنانے کی جات کو عادت ہیں آپ اپنے گروپوں میں بھی شک بنایا کریں ہمارے میں بھی دیکھیں میں مولین ڈشیت شاہد صاحب کے پروگرام میں جاتا ہوں وہ پروگرام کنڈکٹ کنڈکٹ کرنے ہوتے ہیں میں وہ جب وہ کہتے ہیں بول لوک میں بول لیتا ہوں میں بلک کرتے سنتا ہوں یہ جو ہمارے سیارے بھائیو آپ نے دیکھا یہ جو یہ کہتے ہیں نا ہم چا کہیں پھر ان کو گھتا جائے گا سرکاری مسلمان ان کی یہ حالت ہے نہ ان کو قرآن اخلاق کا پتہ ہے نہ ان کو آمین صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی اخلاق کا پتہ ہے موں تھا کے لیے بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو ایک ذرا یہ پتہ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ان کے نوز بلا کے پیسے بسے دینے ہیں ہم تو مقروض ہیں ان کے ہم تو ان کے ملازم ہیں جناب حمد ظاہر صاحب آپ نے سوال کیا آپ کے سوال کا جواب آ گیا اگر آپ کو نہیں پسند آیا تو کوئی بات نہیں سوال کا جواب دینا ہمارے جمعہ ہے آپ کو پسند آئے نہ وہ آپ جانے اللہ جانے جناب محترم محمد ڈاکٹر یاہیہ صاحب آپ نے مجھے وقت دیا میں بھی آذر ہوا ہوں میں کچھ کام کر رہا تھا تو میں فیس بک پر وہ مسلم علیوی جناہم دیا کی سٹریم چلانے لگا میں نے دیکھا کہ عبداللہ بیٹھے ہیں وہ پھر میں نے چلا کے اس کو لگا چلا دیا ہے میں یہاں آ گیا ہوں تو ابھی دیکھا ہے کہ آپ کی گفتگو ہو رہی تھی ریاکل قلوب بھائی جو ہیں جریاللہ بھائی وہ گفتگو کر رہے تھے وہ شاید یہ میرا خیال ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کا جو تفسیر لکھنے کا چیلنج تھا اس کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی تو یہ محمد مزاہد صاحب جو ہیں یہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ جب مہمان کسی کے گھار جاتے ہیں تو گھار جن کے جاتے ہیں ان کے طریقوں پلمر کرتے ہیں خود وہاں جا کے تو گھار والا بننے کی کوشش نہیں کرتے محمد ڈاکٹر یاہیہ صاحب اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں میں بھی تب تک نہیں بولوں گا یہ دیکھیں مبارک احمد صاحب بیٹھے ہیں وہ تب تک نہیں بولیں گے جب تک ڈاکٹر صاحب اجازت نہ دیں گے میں بھی نہیں بولوں گا جب تک مجھے اجازت نہ بلے گی تو اسی طرح اگر آپ کو بڑا سخت جواب آیا ہوا ہے تو وہ ہمیں بھی بڑے سخت جواب آئے ہوتے ہیں آپ کے وہ جو عظیم شان جو چیف ایڈمن صاحب ہیں وہ تو ہم گھنٹا گھنٹا وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور بالکل فارق ہوتے ہیں وہ ہمیں تو لائیو ہی نہیں لیتے ان کو یہ جو ہے ہم کیا آپ زبردستی وہاں گوس جائے اور وہاں جاک ان کو جواب دیں ہر جگہ سے انہوں نے بلا کیا ہوا ہے تو عرض یہ ہے کہ آپ ہمت رکھیں اگر جواب آپ کہتے ہیں جی آدھر گھنٹے کا جواب دے دی ہے سوال ایک منٹ کا ہوتا ہے جواب دو گھنٹے کا دس گھنٹے کا دس دنوں کا بھی ہو سکتا ہے تو یہ سوال کرنا اور لمبا جواب دینا یہ پبندیاں بھی آپ لگا رہے ہیں آپ بات بھی نہیں سن رہے وہ ڈاکٹ صاحب کہتے ہیں جی میں ایک چھوٹی سی بات کر کے تو آپ کو مائک دے تو آپ کہیں نہیں جی میں مائک لینے ہی لینے تو اس طرح نہیں ہوتا اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو گفتگو کا طریقہ بھی سیکھیں ڈاکٹ صاحب نے بالکل کہا ہے کہ اپنے علاقے میں اپنے گھار میں اپنے چینل پر آپ جو مرضی کہیں جو مرضی کریں وہاں چار چار بندے جو ہیں وہ گفتگو کریں اپنی اپنی باری پر کریں نہ کریں جو مرضی کریں ٹھیک ہے جناب دس دن میں دو جواب تو دو اچھا برحال وہ ٹھیک ہے وہ تو کسی کو یہ تو بالکل ہی غلط ہے پہلے جا کے مناظرے کا سول دیکھیں اور دنیا کا طریقہ دیکھیں کہ جو جواب ہے وہ آپ کی پسند کا دینا لازمی نہیں آپ کی پسند کا جواب تو یہ ہے کہ ہم کہیں حضرت مرزا غلام عمد قادم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسیح مہد نہیں ہیں یہ ہے آپ کی پسند کا جواب اسی طرح ہر منکر اور مخالف جو ہوتا ہے اس کی پسند کا جواب یہی ہوتا ہے عیسائی کہتے ہیں تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ جھوٹا گئے تو یہ تو آپ بھی کہتے ہیں پاکستان کے اندر آپ کہتے ہیں جی نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا مان لو ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گے ہم تمہیں پاکستان کا سب سے بہترین شہری مان لیں گے لیکن اگر تم نے کہیں گلتی سے ان کو سچا کہا تو پھر ہم تمہارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے بہرحال یہ تو ہوئی بات اگر وہ محترم ڈاکٹر صاحب مناسب سمجھیں گے تو آپ کو دوبارہ موقع دے دیں گے یہ زاہر صاحب کی بات تھی تو اگر آپ اجازت دیں میں ان کو ایک موقع اور دینا جاتا ہوں شاید آپ ایک چیز جو بات کر دیں اچھا ایک عرض ہے چھوٹی سی کہ یہ ٹک 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 کی آواز مسلسل کوئی آ رہی ہے یا تو مبارک بھائی کے بات سے آ رہی ہے ایک تو مائک جو بھی دوست علاوہ اس بندے کے جو بول رہا ہو وہ کوشش کریں کہ مائک میوٹ کر لے کیونکہ جو پھر وہ اندر کوئی خرابی ہوتی ہے وہ پتہ نہیں چال رہا ہوتا کہ کس کی وجہ سے ابھی ویسے میں کوڑ رہا ہوں اس لیے تو ابھی میں میوٹ کرنے لگا ہوں تو محترم ڈاکٹر صاحب اگر آپ زاہر صاحب کو سوال کرنا دینا چاہتے ہیں ان کو لائیو آپ لینا چاہتے ہیں تو اب لے لے مجھے جو ہے وہ یہ میرا خیال ہے تریکل کرو بھائی نے بھی مائک کھول دیا ہے برحال آپ دیکھیں آگے کیا کرنا ہے شکریہ جی محمد ظاہر صاحب آپ نے ہماری دوستوں کی جو ہے وہ آپ سے آہ ترخواست جو ہے وہ آپ نے سن لی ہوگی آپ نے کو سبو کر دی ہیں تو آرام سے پیار محبت سے بھی ہم سبو کر سکتے ہیں ہم آپ فرمائی آپ نے کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے میں نے کوئی ایسی بات کی نہیں جس کے اوپر آپ جو ہے وہ سب لیکچر دے رہے ہیں میں نے جناب انہوں نے ایک سوال ان سے ایک سوال کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے جو ہے پہلے وہ جی جازل مسیح لکھی تھی تو اس کے اوپر فلان سے اس کا جواب دیا فلان سے چوری کر لیا فلان سے چوری کر لیا آپ کے اپنے جو جماعت کے بڑے بڑے لوگ جو آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں مرزا صاحب نے مقامات حریری سے کیا کیا چھوڑے دوستو آپ نے دیکھا محمد زائر صاحب کو ہم نے گور جانت دیا تھا زائر صاحب جو ہیں ان کی پرانی عادت ہے یہ اس طرح کی کیا کرتے ہیں ہم چلتے ہیں یہاں پر آہ ویدلہ نتیج صاحب سے شاید وہ چلے گئے ہیں ایک رانہ وقاف صاحب آئی ہیں ہم ان کو لیتے ہیں جی اسلام علیکم سر میں آپ کا نا دیکھتا ہوں پروگرام اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دے اور جریاللہ صاحب ہیں اور سلیم صاحب ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں آپ سے کچھ بات کروں کہ میں نے لائف کال کیا آپ جانتے ہیں بس آپ کی صرف باتیں سنوں گا بس اتنی بات مل یہ بہت ہے جی رانہ وقاف صاحب صاحب جا جا لہا کہ میں صرف آپ کو یہ دخواہ کریں گا جو میرا جو میرا جو پاس بات چینل ہے جی جی دا ہے اس کا مجھا پھر جائے تو وہاں پہ یہ پروگرام لائف آ رہا ہے کیونکہ اس میں صرف خصیرٹی چھ افراد کو میں لے سکتا ہوں تو اگر آپ اس چاہاں پہ سکرین یار سے مجھو رہیں گے تو بھر میں کچھ اور دوس کو نہیں لے سکتا ہوں ٹھیک ہے جا لہا حق ہے جا لہا آپ جاتی بات کرنے لیکن حمد بھائی صاحب کی عادت ہے کہ یہ گائیں سے بائیں بائیں سے اوپر اوپر سے نیچے بانمتی کنبا اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں اس لیے حمد بھائی صاحب ہم عدل کا ہیں پہلے جو ہے وہ علامی اخلاق کیکیں پھر آپ ہمارے پروگرام میں آپ حضورت اور یہ کا سب تک کے لیے جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے اس کو دکھا دکھارنے لگے ہیں اگر اجازت ہو تو درسل دیکھیں مجھے مرزا صاحب کی ایک بات بہت پسند آئی ہے حقیقت الوحی میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی شخص کا الہام کا جہزہ لینا ہونا اس کو چاہیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دیکھے قرآن کریم کے خلاف نہ ہو اگر تو وہ الہام قرآن کریم کے خلاف ہے تو وہ یقیناً اللہ تعالی کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی طرف سے ہے اور میں یہ چیز بڑی پسند آئی اور اسی تناظر میں میں نے مرزا صاحب کی کچھ الہامات کا جہزہ لیا ہے دیکھا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے گا کہ خود آپ کیا یہ الہامات جو ہیں مرزا صاحب کے قرآن کریم کے خلاف ہیں یا نہیں دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سورہ المومن میں ترجمہ یہ ہے کہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور پھر جب وہ کسی کام کا کرنا مقرر کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ بس وہ ہو جاتا ہے اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے سورہ یاسن میں کہ وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جاتا وہ ہو جاتی ہے اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ کن فا یکون کی صفت کا مالک صرف اللہ تعالی ہے قرآن کریم میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے اس کے برقص تذکرہ کے اندر مرزا صاحب کا ایک الہام موجود ہے صفحہ نمبر چار سو چونتیس پر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ الہام ہوا ہے اگر ترجمہ بھی لکھا ہے کہ تیرا معاملہ یوں ہے کہ جب تو کسی چیز کا ارادہ کرے اور اسے کہے کہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتی ہے یعنی کن فا یکون کی صفت کا خاصہ تو اللہ تعالی کی ذات ہے قرآن کریم کے مطابق جبکہ مرزا صاحب کا الہام یہ پیش کرتا ہے کہ وہ وہ بھی اس صفت میں شامل ہیں اسی طرح نماز کے بارے میں یہ چیز بڑی واضح ہے کہ نماز سے کوئی بھی کام ضروری صرف ایک بات اور کرنی محترم دو چیز دو بات میں میں نے کہا تھا دو الہام پیش کرنے وہ کر کے بعد ختم کر دوں گا آپ پھر جواب دے دی جگہ گا تسلیس محترم دوسری چیز یہ ہے کہ مرزا صاحب کو الہام ہوا ہے کہ تیرے کاموں سے تیری نمازوں سے تیرے کام افضل ہیں تیرے کام بہتر ہیں یہ تذکرہ کے اندر موجود ہے تو بتلائیے کہ مرزا صاحب کے وہ کون سے کام ہیں جو نمازوں سے بہتر ہیں جبکہ قرآن و حدیث میں تو نمازوں کو سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے ٹھیک ہے جبکہ مرزا صاحب کو الہام ہو رہا ہے کہ ان کے نمازوں سے ان سے کام بہتر ہیں آپ خود بتائیے کیا یہ چیز قرآن کریم کے خلاف ہے یا نہیں ہے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر نہیں ہے تو کیسے نہیں ہے سوال کیا ہے یہ دیکھنے پر ہے یہ ہے کہ چاہتا ہی ہے یہ ہماری کتاب ہے ٹھیک ہوا ہے جعلی جو سوال کیا ہے یہ دیکھیں دارے بھنیویاں میلے زیادی ہے آپ کو وہ کتاب ہیں جہی پارک جہاں چاہتا ہوں ہماری کتاب ہمارے جو غیرم کی نقاض ہیں ان کو پھر بھی توجہ نہیں ہوتی یہ پتہ نہیں کیوں ان کو بار بار گھنچ والے آتے ہیں اور ایک بات جو ہے وہ پتہ نہیں یہ لوگ بار بار بھول جاتے ہیں یا ان کو اسے عادت نہیں ہے اس طرح کا جواب جو ہے پہلے انہوں نے کبھی سنا نہیں ہے لیکن میں ایک بات ان کے سامنے چیز کرنا جاتا ہوں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے مقام کو سمجھے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا مقام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم کا مقام قیان کیا ہے مازلت کے ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے آپ کے پاس کہیں پنکھا تو نہیں لگا ہوا کوئی دک 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 کی مسلسل آواز آ رہی ہے اور آپ کی آواز اس کی وجہ سے کلیر سمجھ نہیں آ رہی ہے یعنی کہ یہ ریکارڈنگ میں بھی چلی جانے ہیں مجھے جہاں آپ نے ہینڈ فری اتار ہے ہینڈ فری اتار کے بات کریں نہیں ہینڈ فری کا مسئلہ نہیں ہے وہ پہلے بھی ڈاک سام نے لگائی ہوتی ہے یہ کسی وجہ سے آواز ہے لیکن ابھی چونکہ وہ آپ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے اب بند ہو گئی اب بند ہو گئی اب بہتر ہے اب پھر ہو رہی ہے پھر نہیں 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 یہ جو آپ کے مائک کی پین ہے نا آگے لگی ہوئی یہ ہلتی ہے یا آپ کا مائک ہلتا ہے تو وہ ڈگ 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 کی مسلسل آواز آتی ہے جس سے سمجھ نہیں آتی اب بلکل صاف ہے اب اگر دوبارہ ہی تو پھر میں بتا دوں گا یہاں رکھیں تو پھر بلکل ٹھیک رہتی ہے چلے پھر آ رہی ہے پھر شروع ہو گئی ابھی بھی آ رہی ہے اس کو ایک دفعہ نکال کے لگائیں نکال کے لگائیں وہ آپ کے پاس دوسرا ایڈ فون تھا وہ جس سے ریکارڈنگ آپ کرتے ہیں وہ نہیں ہے بڑا وہ ابھی میرے سامنے لئے ہیں اچھا بارال یہ ابھی آ رہی ہے لیکن وہ پتہ نہیں ابو چال رہا کہ کیسے آتی ہے اور کیسے گائب ہوتی ہے لیکن بارال آپ کریں بات جی ٹھیک ہے میں نے کر یہ عرض کر رہا تھا اپنے دوستوں سے کہ یہ جو ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے کلام کی اوپر جو ہیں وہ کیا کہے بند آتی یہ سراب کرنے میں بہت جلدی کر لیتے ہیں اور یہ بات بھی جاتے ہیں کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حکم اور عدل کا مقام تو آپ کو دیا ہے اگر اس نقصے کو اس چھوٹے سے نقصے کو ہی ہمارے غیرم کی دوست سمجھ جائیں تو بہت زیادہ جو اعتراضات ان کے ذریعے لئے ہوتے ہیں وہ خود دپا ہو جائیں گے ان کے ذریعے میں آئیں گے ہی ہیں یہ چھوٹی سی بات میں نے بیان چاہتی تھی اس کے بعد جو دوست کچھ بات آگے برانا چاہتے ہیں وہ کر لیں ایک ترخواست یہ ہے ایک منٹ جریولہ بھائی آپ دیں جواب صرف یہ ہے کہ اب جب کوئی دوسرا دوست بولے گا نا تو محترم ڈکڈک صاحب آپ اپنا مائک میں اٹھ کر لیں پھر وہ ڈکڈک کی آواز جو ہے نا وہ دوسرے کی ریکارڈنگ میں کم از کم نہیں آئے گی تو جب آپ نے بولنا ہو تو مائک آن کر لیں اور اپنا جو ہے سافٹ ویر سے مائک نا ہاں بالکل جی کریں جریولہ بھائی بھائی جی یہ سوال عبداللہ رتیف صاحب نے کیا ہے کہ مردہ صاحب یہ بات بیان کرتے ہیں اپنے مدلے کے مردہ صاحب کہتے ہیں کہ کون اور فائیہ کون کی یہ صفت ہے یہ مجھے دی گئی ہے جبکہ کوئن پاک تو تقسیز کرتا ہے کہ یہ صفت جو ہے وہ اللہ تعالی کی ہے اب میں ان کو سب سے پہلے صحیح بخاری کی طرف لے کر چلتا ہوں جو اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آباد بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اور میرا بندہ میری فرض کی ہوئی چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے تک کہ میں اسے محبت کرنا لگتا ہوں جب میں اسے محبت کرنا لگتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں پناہ دیتا ہوں اور جس کام کا کرنے کا والا ہوتا ہے اس کے کام کرنے میں مجھے تردد نہیں ہوتا جس قدر مجھے تردد نفس مومن سے تردد ہوتا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مومن کے متعلق استعمال کیا جو انسان کے جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے جب یہ اللہ تعالیٰ ایک مومن کے متعلق استعمال فرما رہے ہیں تو ایک معمور من اللہ اور مجدد اس صحیح کے مجدد ان کو اگر یہ الہام ہو گیا ہے تو اس میں کیا مزارکہ کیا حرج والی بات ہے اللہ تعالیٰ خود یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا دوست ہو جاتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ تو اگر تو کسی کام کرنے کے ارادے کرے تو وہ ہو جاتا ہے تو ارادہ کرتا وہ ہو جائے گا یہی بات حضور نے آگے بیان فرما دیئے اب پھر دوسری جگہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی نمازوں کے مطلب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تیری نمازوں سے زیادہ ضروری جو کام ہے وہ تیری تبلیغ ہے یعنی دوسرے کام ہے تو اس بارے میں قرآن پاک کیا تعلیم دیتا ہے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں ہمارے لئے قرآن پاک ذریعہ ادایت ہے ذریعہ نجات ہے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما تاکتا ہے کہ کہ بہترین عمل وہ ہے بہترین کام وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک عمل بجا لائے اور پھر کہے کہ میں مسلمان ہوں یہ بہترین کام ہے جو لوگوں کو خدا کی طرف بلائے اور مرزا صاحب کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے تھے جو لوگ خدا سے دور جا پڑھے تھے جو اسلام سے دور جا پڑھے تھے جنہوں نے اسلام کو بالکل کلیتاں چھوڑ دیا تھا ان کو مرزا صاحب نے خدا کی طرف بلائے اسلام کی طرف بلائے کہ یہی اسلام ہے یہی دین اسلام بلائے اور یہی بات قرآن نے بیان کی آسن کول تو قرآن نے خود کہا ہے تو اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آسن کول جی قرآن نے نہیں کہا تو پھر اس کے برقس کوئی آئیت دکھا دیں جی اسلام علیکم آواز نہیں آ رہی سلام علیکم ڈاٹ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی اگر آپ بول رہے ہیں مرے دین میں نہیں رہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ میوٹ کیا ہوا ہے میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ اللہ آپ نے سوار کا جواب لیا ہمیں نید ہے کہ بیدو جل سب کو اس کا جواب ہے وہ میوٹ کیا ہوگا ہم نے کوشید بھی چیزی کے دبارہ ان کو محدود لیکن انہوں نے شاید وہ میوٹ نہیں کیا ہوا تھا جی کوئی اور جو ہیں وہ اگر کوئی اور پاس نہیں ہے تو ایک سوال میں نے مبارک صاحب سے پوچھنا تھا اگر مبارک صاحب زیادہ دے سوال جی جی ضرور ڈاٹ صاحب آپ فرمائیں ایک سوال مبارک صاحب ایک اطراض سوال کی وجہ میں کہہ رہا ہے اطراض یہ ملتا جلتا اطراض ہے یہ جب انہوں نے کیا تھا جی ضرور ڈاٹ صاحب نے کہی پہ یہ لکھا ہے کہ قرآن جو ہے وہ میرے مو کی باتیں ہیں تو وہ آپ اگر یہ کیونکہ کیونکہ یہ اطراض بار بار ہوتا ہے اور کئی بار ہوتا ہے تو آپ اگر مناسب سمجھے تو اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے دوستوں کو یہ دیکھیں کیونکہ اور کوئی کالر جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے جی ڈاٹ صاحب پہلی بات تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اپنے جو ہمارے سننے والے یہاں پہ کہ حضر مسیح مہود علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جتنے بھی اطراضات پیش کرتے ہیں وہ سوائے اس کے کہ معنوی اور جو لفظی تحریف ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتے اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ جو اطراض کرتے ہیں اس کا بھی بالکل حال یہی ہے کہ معنوی اور لفظی تحریف جو ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اس میں جو ہے وہ مختصر ان میں یعرض کر دیتا ہوں کہ حضر مسیح مہود علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام یہ نہیں بیان کیا gیا یہاں اللہ تعالیٰ کے الہامات کا ذکر کیا گیا ہے حضر مسیح مہود علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے ان کا یہ یہاں جو بیان کیا گیا ہے جس کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نہ کہ خود حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی طرف ہے سب سے پہلے ہم اس بات کو ثابت کریں کرنا چاہیے کہ یہ اصل بات ہے کیا یہ فکرہ جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں جہاں جہاں بھی موجود ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام اس کو اپنا الہام ہی بتاتے ہیں تو میری آواز آ رہی رسل جی جی آ رہی ہے سب سے پہلے میں یہ ایک حوالہ پیش کرتا ہوں براہین احمدیہ حصہ چہارم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چھ سو اکتالیس حاشیہ نمبر پہ مسیح مہد علیہ السلام اس کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں ان الہامات کا اس میں لکھا ہے کہ پھر ان الہامات کے بعد چند الہام فارسی اور اردو میں اور ایک انگریزی میں ہوا وہ بھی بغرض افادہِ طالبین لکھے جاتے ہیں یعنی لوگوں کے فائدے کے لیے یہاں پہ لکھے حضور نے وہ سارے الہام لکھے ہیں اس میں یہ الہام بھی درج ہے جو آپ نے بھی اعتراض کیا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے اس نشان کا مدہ یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے موقع بات ہیں یعنی اب یہاں پہ صاف طور پہ یہ الہام جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو خود بیان کر رہا ہے اس عبارت میں صاف رمائے گیا ہے کہ الہامات یہ الہامات ہیں نہ کہ حضرت مسیمہ علیہ السلام کی اپنے الفاظ ہیں دوسرا حوالہ جو میں یہاں پہ ناظرین کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ جنوری اٹھارہ سو انانمے کتاب ایام السلح ہے اس کی رہوانی خزائن جل چودہ صفحہ تین سو آٹھ پی ڈی آف میں اگر اس کو چیک کریں گے تو یہ تین سو ستائیس اس کا صفحہ نکلے گا تیسری جگہ جو بیان ہوا ہے یہ وہ حقیقت الوہی میں حضرت مسیمہ علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا ہے صفحہ نمبر ہے بائیس اور پی ڈی آف میں اگر دیکھیں گے تو ایک سو چوبیس اس کا نکلے گا صفحہ تو اس میں سب سے جو اہم بات ہے ریٹ صاحب وہ یہ ہے جو میں بیان کرنا چاہوں گے کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے میں اس کو بالکل شارٹ کروں گا چھوٹا کروں گا تو وہ یہ ہے کہ حضرت مسیمہ علیہ السلام سے خود بھی یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو آپ آپ نے یہ بات کی ہے اس کا اس کی اصل یہ ہے کیا حضرت مسیمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن خدا کا کلام اور میرے مو کی باتیں اس الہام الہی میں میرے کی ضمیر کس کی طرف ہے یہ سوال ہوا مسیمہ علیہ السلام پر تو انہوں نے فرمایا خدا کی مو کی باتیں اب یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ جب ایک ملہم جو ہے جو جس پر الہام ہوتا ہے وہ خود ہی اس کی تشریع کر رہے ہیں اور اس کے باوجود سیاکو سباک سے ہٹا کر اس تحریر سے جو حضرت مسیمہ علیہ السلام نے جس کی تشریع خود فرماتی ہے اس کو چھپا کر ان الفاظ کو بیان کرنا اور معصوم لوگوں کو جو تحقیق کے میدان میں بہت کمزور ہوتے ہیں ان کو بھٹکا کے راکھ دینا کہ جی یہ دیکھیں جی مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ خدا کا کلام اور میرے مو کی باتیں یعنی قرآن کو میرے مو کی باتیں کہہ دیں حالانکہ حضرت مسیمہ علیہ السلام نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے مو کی باتیں اس طرح کی زمائر قرآن شریف میں موجود ہیں یعنی یہ صرف اکیلہ یہاں پہ اس طرح کی جو بات ہے وہ صرف یہی نہیں ہے قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری جو آیات اس طرح کی موجود ہیں جیسا کہ میں ترجمہ پڑھ دوں سورہ فاطر کی آیت نمبر دس ہے اس کا ترجمہ ہے اور اللہ وہ ہے جو ہوایں بھیجتا ہے جو بادل کو اٹھاتی ہیں پھر ہم اس کو ایک مردہ ملک کی طرف ہان کر لے جاتے ہیں اب بین ہی وہی بات وہی مضمور وہی طرز اکلام اس آیت میں سورہ فاطر جو ہے اس کی آیت نمبر دس میں خدا تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہوایں بھیجتا ہے جو بادل کو اٹھاتی ہیں پھر ہم اس کو ایک مردہ ملک کی طرف ہاں کر لے جاتے ہیں تو یہ بالکل وہی مثال ہے اب میرا خیل کافی ٹائم ہو چکا ہے تو آگے کافی ہے اس کا سورہ علی نام آیت نمبر دوستو ہے وہ بھی دوست پڑھ سکتے ہیں آیت نمبر دو ہے وہ بھی دوست اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ بلکل وہی زمائر ساری یہاں پہ موجود ہیں تو بلکل یہ دھوکہ دہی ہے اور بلکل مانوی اور لفظی تحریف کر کے یہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جزاک اللہ حسن الجزا جی مبارک وی جزاک اللہ ایک چھوٹا سا نکسہ خاص کارت کرنا جاتا ہے بائیں ہمارا حکم ہو گیا وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو تذکرہ کا یہ صفحہ آپ دیکھیں گے کہ کتابوں میں بیان کرتے ہیں یہ مولی ادرات اور یہ بات شباہ دیتے ہیں کہ اس کے نیتے ہی کچھ نوپلے مبارک صاحب نے جو حوالہ پیش کیا ہے البدر کا گیارہ جولائی انیس سو کارت وہ یہاں پر درد کیا گیا ہے یعنی کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے ہمارے مسلمان بائیوں کے ساتھ کہ ان سے جو علماء اے کرام آدھی بات وہاں کو بدلاتے ہیں بلکہ آدھی سے بھی بہت کم بدلاتے ہیں بات ساری چھپا لیتے ہیں تو یہ ایک اکسار میں ایک اہم سوال جو آپ مبارک صاحب آپ نے دیا دوستو ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہو سکتا ہے جو سی دوست نے جو آپ کی آخری بات کہنی ہے تو مختصر مختصر دور پر جو درد کریں جی ڈرسا میں صرف حضر مسیح مہد علیہ السلام کے ایک آدھ شیئر جو ہیں وہ یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو مبارک مہین میرے حال اگر آپ بہت دیر سے آئے تھے جی جی ٹھیک ہے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جی بہت شکریہ محترم ڈرکس صاحب میں جلدی سے دو منٹ میں میں نے دیکھا ہے اٹھائیس منٹ ہو گئے ہیں تو دو منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ میری سکرین میں نے شیئر کی ہوئی ہے اس کو ایڈ کر دے جو کھانا چاہ رہا ہوں وہ نظر آ جائے گا اور دو منٹ میں میں اس کو گتم کر دوں گا وہ نیچے جہاں بندے آ رہے ہوتے ہیں جس کو آپ ایڈ کرتے ہیں کلک کر کے وہاں سکرین آ رہی ہے اس پہ کلک کریں گے تو وہ ایڈ ہو جائے گی اچھا کے لیے میوٹ کر دیں پھر تاکہ کی بات جو اندر آ رہی ہے نا وہ بند ہاں بہت شکریہ اچھا ابھی اس میں ایک منٹ میں میں وہ جو محترم لطیف صاحب آئے تھے ان کا جو ہے اتراز کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ کوئی زمین و آسمان میں بنا رہا ہوں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بناتا ہوں یہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کا ایک فضاحت خود انہوں نے کی ہوئی ہے یقین کا کامل مرتبہ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں مفسر کہتے ہیں کہ یقین سے مراد موت ہے یہ مضمون لمبا ہے میں پڑھتا نہیں اس میں یہ آگے جا کے وہی بات لکھی ہوئی ہے یہ صوفیانہ کلام ہے جتنے بھی اعتراضات ان کے ہے اس طرح کے وہ سب کے سب صوفیانہ کلام ہیں اور اس کو اپنے لیے اور اور ہمارے لیے اور پیمانہ وہ اپنی آنکھا شہتیر نہیں نکالتے اور تمام حجاب اور ظلماتی پردے دور ہو کر یہ سمجھ میں نہ آ جاوے کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا بلکہ اب تو نیا ملک نئی زمین نیا آسمان ہے اور میں بھی کوئی نئی مخلوق ہوں یہ حیات ثانی وہی ہے جس کو صوفی بقا کے نام سے مصوم کرتے ہیں یہ میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں کہ یہ صوفیانہ کلام ہے اس سے مراد ہے کہ انسان کی زندگی کی بلکل رو بدل دانا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے سے پہلے کچھ اور تھے بعد میں کچھ اور تھے باقی سارے صاحبہ کا بھی یہی عمل تھا یہ اقبال کا ایک شیر ہے اس کی نظم ہے بڑی مشہور دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر اب وہ ہمیں سب کو کہہ رہا ہے اپنی طرف سے کہ نیا زمانہ اور نئے صبح و شام پیدا کر تو کیا وہ ہمیں خدا بننے کے لیے کہہ رہا ہے نہیں یہ اقل کی کمی ہے اور جانتے بوجھتے ہوئے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ کافی سال پہلے میرا خیال ہے یہ بھی دوزہ اٹھارہ کا اس میں لکھا ہوا ہے یہ میں نے دوبارہ اپلوڈ کی تھی دوزہ اٹھارہ کو جب میرا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا تھا یہ اس میں پورا جواب ہے یہ میرے یوٹیوب کا جو اکاؤنٹ ہے مائنڈ روز ٹرمیر اس پر پڑی ہے کیا قرآن خدا حضرت مسیحہ علیہ السلام کے مو کی باتیں ہیں جب مفتری مبشر کو یا اس طرح کے مولوی کو کہا جاتا تھا کہ قرآن سے ہم پر بات کریں جو آپ نے کرنی ہے اپنے موقع کو ثابت کرنے قرآن جو ہے وہ مرزا صاحب کی باتیں ہیں تو اس پر ہم بات کر لیتے ہیں یہ دھوکہ جو ہے اس کا جواب اس میں سارا دیا گیا ہے یہ لنک جو ہے یہ موجود ہے آسانی سے آپ کو مل سکتا ہے قرآن خدا کلا میرے مو کی باتیں لکھیں اگر یوٹی پر بھی سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا اسی طرح یہ جو ویب سائٹ میں نے بنائی ہے ایچ ڈاٹ احمدی مسلم ڈاٹ ڈاٹ ڈا حوالہ جات والی اس میں بھی آپ سرچ میں لکھیں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا جس میں سارے حوالہ جات لگے ہوئے ہیں اور قرآن کریم کی جو آیات وغیرہ بتائی گئی ہیں ان کے بھی سارے حوالہ جات اور سکین سارے اس میں لگے ہوئے ہیں تو اس کے بعد یہ جو آپ نے بھی حوالہ پڑا ہے یہ ایک تو حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی کتاب کے اندر روحانک زینجل بارہ سراج منیر کے اندر یہ حوالہ لکھا ہے دوسرا شاید آپ نے بتا دیا ہے یا نہیں بتایا بھی یہ پاکٹ بوک کے اندر سوری جو تذکرہ ہے اس کے اندر بھی یہ وضاحت موجود ہے یہ تذکرہ جو ہے مفتری مبشر صاحب جو ہے وہ کافی پڑ پڑ کے لوگوں کو سناتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے لیکن سچی قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچی گواہی مت چھپاؤ اور جھوٹ کو سچ کے ساتھ مکس کر کے لوگوں کو نابتایا کرو سو فیصد وہی جواب جو ابھی بھائی نے پڑ کے سنایا تھا وہ یہاں بھی موجود ہے ایک الہام کی تشریح ہے یہ جلد نمبر پانچ ہے ملفوزات سوری ملفوزات جلد نمبر پانچ صفحہ دو سو چھتیس کے اوپر اور یہ اس کے پر وہی سو فیصد جواب موجود ہے اور میری گزارشہ جو ہے وہ ختم ہوئی بہت بہت شکریہ جانک صاحب آن میوٹ کریں جزاک اللہ میری روائی بہت شکریہ آپ نے مزید مضاحت کر دی اور اب کیونکہ وقت کا جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کو ایک گھنٹہ اور ستیس منٹ ہو چکے ہیں ہم اپنے تمام دوستوں کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے بدور پینل یہاں پر کسی لے کر آئے ہم اپنے ان دوستوں کا بشکریہ دا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اول کی عدد کے جو ہے ہم نے ریکہ دے دوستوں کے ریکہ دی ہیں لیکن بہرحال ان کو ہمیں ابھی کچھ وقت لگے گا ان کی تربیت کرنے میں ان کو یہ سکھانے میں ایک نامی اخلاق کیا ہے لیکن دوستوں آپ نے دیکھا ہم نے ان کو اتنی زفعہ یہ کوشش کی کہ ان کے ساتھ ہم بات کر لیں اور آرام سے بات کر لیں لیکن بہرحال ہم چلیں اپنی غلطی مان لیتے ہیں کہ ہم اتنے کامیاب نہ ہوں بہرحال آج کا جو پروگرام تھا اس کا جو لبے لباب ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا میں دوبارہ جو ہے وہ اس کو بیان کر دیتا ہوں اس کے جو لبے لباب وہ سمجھے کو یہ ہے کہ حضرت مصیح مہدر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو جماعت ہے کیوں پر یہ جو اس طرح کا انزام لگائے جاتے ہیں کہ نوت بلدہ ہم قرآن پاک کو نسیمان سے ہمارا کوئی قرآن پاک اور ہے وغیرہ 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 بہت ہی کہانی ہے اس لیے یہ سری جھوٹ ہے سری جھوٹ ہے اور آپ نے ایک بات لوٹ کی ہوگی بہرے بھائیوں سے جتنے بھی دوست آئے جنہوں نے کوئی سوال کیے عبدالعالدیسہ بھائے ان کے تمام سوالات کے جوابات ہمارے لٹریچر میں پہلے سے موجود ہیں سوال یہ ہے کہ کیا یہ دوست ہم بھی تو تحقیق کرتے ہیں کیا یہ دوست ان سوالات کے جوابات کو نہیں پڑھتے اور اگر پڑھتے ہیں پھر بھی ان کا سوال قائم رہتا ہے تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں جس طرح کسیلیس سب نے لکھا تھا کہ جواب دینا ہمارے جمعہ ہے ہاں انسی جواب کو آپ یہ ہماری جمعہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمارا جواب آپ کو پسند آئے ہمارے جواب عوام کے لئے ہیں عوام کے بھی سائد کریں گے کہ ہم نے جو جواب دیا ہے وہ حقیقت ہے وہ ست ہے یا جو آپ نے جو سوال اپایا ہے وہ کتنا حقیقت کے لئے ہیں بہرحال یہ پیارے بھائیو یہ آج کا پروگرام تھا جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا اسی سسنے کا جو ازلا پروگرام ہے وہ بھی قرآن پاک سے متعلق ہے اور ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ ہم صرف موں سے یہ نہیں کہتے کہ ہم قرآن پاک کو عزت دیتے ہیں بلکہ ہم اپنی زندگی میں اور جماعت ایم کیا جو ہے وہ ہر جو ہے پلیٹ فرم پہ قرآن پاک کو عزت دیتی ہے اور اس میں انشاءاللے اور جو ہے سبیتوں کے طاقت انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں اگلے اقتر والے دن اسی وقت آپ کی قدم میں بیش کریں گے ہمیں امید ہے کہ آپ نہ صرف خود جو ہے اس میں شابل ہوں گے بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اس پروگرام سے متعلق لائیں گے اور اس پروگرام سے آپ ضرور آگے شیئر کریں گے سب تکیم کی اجازتی کیے سب سلام علیکم برام حکم اللہ کے ببارکہ سکتے ہیں